دوستو سال 2019 میں اب تک آٹھ فلمیں سو کروڑ کے کلب میں شامل ہو چکی ہے اب ہم بتائیں گے کہ آنے والے پانچ مہینوں میں کیسی کیسے فلم آ رہی ہے جو باکس آفیس پہ اپنا دب دب آپ برقرار رکھ سکتی ہے ہم شروع کریں گے اگست میں ریلیز ہونے والی فلموں سے دسمبر تک ہونے والی بڑی بڑی فلموں کے بارے میں اس میں سب سے پہلی فلم کا نام آتا ہے مشن منگل پندرہ اگست کو ریلیز ہونے والی اکشے کمار کی ملٹی سٹالر فلم جس میں اکشے کے علاوہ پانچ ایکٹرس ہمیں نظر آنے والی ہیں جن میں ودیابالن تاب سے پنو سن اکشے سنہا مکھے ہیں یہ فلم باکس آفیس پیک کر سکتی ہے سوہ کروڑ سے اوپر کا کاروبار لگ بگ ستر کروڑ کے بجٹ میں بنی مشن منگل پندرہ اگست کو ریلیز کی جائے گی یہ بھارت کی پہلی سپیس پہ آدھارت فلم ہے اکشے کمار کے اس سال کے اسری کے بعد ریلیز ہونے والی یہ دوسری فلم بھی ہوگی اس فلم کا بس کافی زیادہ بنا ہوا ہے ٹریلر کے بعد فلم کو کافی زیادہ ہائپ بھی مل گئی ہے باکس آفیس پہ یہ فلم آرام سے ایک سو پچاس کروڑ تک کا کلیکشن کر سکتی ہے مشن منگل سے آپ کو کتنی آس ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے اب کرتے ہیں اگست میں ہی ریلیز ہونے والی سیم ڈیٹ پر دوسری بڑی فلم یہ ہے جان ابراہم کی بارٹلا ہاؤس جان ابراہم کی بھی سال ریلیز ہونے والی یہ دوسری فلم ہوگی اس سے پہلے جان ابراہم رومیو اکبر والٹر لے کر آئے تھے لیکن وہ فلم باکس آفیس پہ کچھ کمال نہیں کر سکے تھی اکبر پھر سے سیریس انٹینٹ اور سچی گھٹنا پر آدھارت فلم لے کر آ رہے جان ابراہم اس فلم سے سو کروڑ کے کلب کو حاصل کرنا چاہیں گے علاقی پچھلے سال بھی وہ اکشی کمال کی فلم سے ٹکرائے تھے اور وہ سو کروڑ کے کلب میں ستے میل جائدے کو نہیں لے جا سکے تھے اب کی بار بھی بارٹلا ہاؤس کی راہ تھوڑی مشکل ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ فلم کا اگر کانٹینڈ ڈرشکوں کو پسند آتا ہے تو کیا یہ فلم سو کروڑ کے کلب میں جائے گی فلم کا بجٹ مہد پچپن کروڑ روپے ہی بتایا جا رہا ہے بارٹلا ہاؤس میں جان ابراہم کے علاوہ مرمنال تھاکور بھی ہمیں نظر آنے والی ہے اب بات کرتے ہیں اگست کے مہینے میں تیسری بڑی فلم نام ہے ساہو پندرہ اگست سے کلیش اور اپنی فلم کو اور بہتر بنانے کے لیے نکلی فلم ساہو اب تیس اگست کو ریلیز کی جائے گی پربحاس کے دمدار ایکٹنگ باہوبالی سیریز کے بعد ہمیں ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملے گی فلم کے اندر بولی وڈ کا تڑکہ لگانے کے لیے شرطہ کپور، نیل تین مکیش، جیکی شروف ہمیں نظر آئیں گی فلم کا جو تھیم ہے وہ ایکشن اور سائے پائے ہے جو کہ کافی زیادہ بہن کر ہونے والا ہے فلم کے ایڈنگ میں کافی سمعہ لگا ہے اور فلم اپنی ریلیز سے لگ بگ ایک سال آگے نکل چکی ہے یعنی کہ دوہجار اٹھارہ میں ریلیز ہو جانی چاہیے تھی یہ فلم لیکن دوہجار انیس تک آج کی ہے کیونکہ فلم کا بجٹ یہ تین سو کروڑ روپے ہے اور پروڈیوسرز فلم کو لے کر کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے یہ فلم اس سال کی سب سے بڑی ایکشن فلم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ تین سو کروڑ کے بجٹ میں چاندار وی ایف ایکس اور کہانی لے کر پراباس ایک بار پھر سے درشکوں کے لیے آ رہے ہیں فلم کا بس کافی زیادہ بنا ہوا ہے کیونکہ باہوالی کے بعد پراباس کی فین فالوئنگ میں بہت تگڑا ایجافہ دیکھنے کو ملا اور اب ساؤت کے ساتھ ساتھ بولیوڈ انڈسٹری میں بھی ساؤ کے پیشن شک خوب بھر بھر کے ہیں ایسے میں ساؤ کم سے کم تین سو سے چار سو کروڑ کا کالیکشن بھی باکس آفیس پہ کر سکتی ہے اس فلم کا انتظار لوگوں کو کافی بے سبری سے ہے یقیناً ساؤ کا کاروبار بہت بڑا ہوگا کیونکہ فلم تیس اگرس کو ریلیز ہوگی تو پورے سپٹمبر میں کوئی بھی بڑے ایکٹر کی فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہے اس لئے کمانے کے لئے اس فلم کو ملیں گے ایک مہینے اور دو دن کیونکہ اس کے بعد ریلیز ہو جائے گی دو اکٹوبر کو وار یہ فلم بھی ہو سکتی ہے سال کی سب سے بڑی اور ساہو کو بھی ہرا سکتی ہے کیونکہ اس میں بولیوڈ کے دو سب سے بڑے ایکشن سٹار رتک روشن اور ٹائگر شروف ایک ساتھ نظر آنے والے ہیں یا شراج کے پروڈشن ہاؤس میں بن رہی فلم کے اندر ایکٹرس وانی کپور ہمیں دیکھنے کو ملیں گی رتک روشن کے اپوزٹ جبکہ انہوپریہ گوینے کا ٹائگر شروف کے ایکٹرس کے کردار میں ہمیں نظر آ سکتی ہے وار دو اکٹوبر کو ریلیز ہوگی تو اسے پانس دن کا لمبا ویکنڈ دیکھنے کو ملے گا ایسے میں یہ فلم آسانی سے کم آ سکتی ہے اکٹوبر کا سیزن توہاروں کا سیزن ہوتا ہے تو یہ فلم لمبے افسر تک کمائے گی اور یقیناً فلم چار سو سے پان سو کروڑ کا کلیکشن بھی کر جائے تو اس میں کوئی بھی چوکنے والی بات نہیں ہوگی کیونکہ اس میں رتک روشن اور ٹائگر شروف دونوں کا ہی پوٹینشل لگے گا ایسے میں فلم کا جو بجٹ ہے وہ 180 کروڑ روپے سامنے آ رہا ہے یعنی کہ فلم کو ہٹ ہونے کے لیے بھی لگ بگ 200 کروڑ کا کلیکشن کرنا ہی ہوگا فلم کے ایکشن سیکوینس کو بنانے کے لیے ہالی وڈ سے پانچ بڑے ڈائریکٹر بھی آئے ہیں جنہوں نے ایونجر جیسی بڑی فلموں میں بھی ڈائریکشن کا کام کیا ہے ایسے میں اس میں کوئی بھی دوہرائی نہیں کہ ساہو کے ایکشن کے ٹکر دے گی وار کی ایکشن فلم ٹائگر اور رتک کی یہ فلم ایکشن کے علاوہ ڈانس کے لیے بھی جانے جا رہی ہے اس میں بولی وڈ کے دو بڑے ڈانسر بھی ایک ساتھ جو ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے فلم کو کافی زیادہ ہائپ ملی ہے اور اس کا ٹیزر بھی کافی زیادہ پسند کیا گیا اکٹوبر میں ہی وار کے علاوہ ایک اور شاندار فلم ریلیز ہوگی نام ہے ہاؤس فول فور فلحال سوشل لائف پر فلمیں بنا رہے اکشے کمار اس بار کومیڈی کا تڑکہ لگانے آئیں گے سب ہی جانتے ہیں اکشے نے جب بھی کومیڈی کا تڑکہ لگایا ہے تو باکس آفیس پہ ہسی کے ساتھ باکس آفیس کا کلیکشن بھی چم کر آیا ہے ان کی فلمیں باکس آفیس پہ دھماکہ کرتی ہے چاہے وہ ہیرا فیری سریز ہو یا پھر ہاؤس فول کی سریز یا پھر دے دنازن جیسی شاندار فلمیں اکشے کی کومیڈی ٹائمنگ ہمیشہ ہی درشہ کو کوپ پسند آئی ہے ہاؤس فول فور دیوالی کے افسر پہ 27 اکٹوبر کو ریلیز کی جائے گی اور اس کا بزرٹ رکھا گیا ہے لگ بک سوک کروڑ روپے پسلے سال دیوالی پر ریلیز ہوئی گولمال کا چوتھا بھاگ 200 کروڑ کا کلیکشن کر کے گیا تھا اس بار اکشے کمار بھی ہاؤس فول کے چوتھے بھاگ سے 200 کروڑ کا کلیکشن تو کرنا ہی چاہیں گے جو کہ فلم میں اکشے کمار کے علاوہ تین ایکٹریس کرتی سینن کرتی خربندہ اور پوجہ ہگڑے کے علاوہ ہمیں بابی تیول تیش دیشمک بھی دیکھنے کو نظر آئیں گے دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ ہاؤس فول دیوالی پر کتنا کلیکشن کرنے والی ہے کمنٹ پر جرور بتائیے گا اس فلم کے بعد سیدھے دسمبر کے 19 تارک کو بڑی فلم ریلیز ہوگی نام ہے پرماستر تین بھاگوں میں بن کر تیار ہو رہی پرماستر کے اندر ہمیں رنبیر کپور، آلیا بھٹ، امیتاب بچن جیسے بڑے ستارے دیکھنے کو ملیں گے فلم کی تھیم ہوگی سوپر ہیرو کی اس سے پہلے فلم کا لوگو ویڈیو جاری کیا گیا تھا جو درشکوں کو کافی پسند آیا کیونکہ فلم کے اندر سوپر ہیرو کی پاورز کے ساتھ ہمیں ایک فریش جوڑی آلیا بھٹ اور انبیر کپور کی دیکھنے کو ملنے والی ہے فلم کو باہو بلی جیسے بنایا جائے گا باہو بلی جہاں دو بھاگوں میں بن کے تیار ہوئی تھی تو برماستر کو تین بھاگوں میں بنایا جائے گا دھرما پرڈکشن میں بن رہی یہ فلم دو ہزار انیس کی انیس دسمبر کو ریلیز ہوگی دریکٹر ہوں گے آیان مکھر جی اس فلم سے بھی کافی زیادہ آشا بولی ووڈ کو ہے کہ یہ فلم دو سو کروڑ سے اوپر کا کلیکشن کر کے دکھائے اس کے بعد میں بڑی فلم ریلیز ہوگی دسمبر کے ہی مہینے میں نام ہے دبنگ تھری سلمان خان، سناکشی سنہ اور مونی روہ سٹارر فلم دبنگ تھری کا برز اس سال کافی زیادہ بنا ہوا ہے سلمان اس سال اپنی دوسری فلم بھارت کے بعد دبنگ تھری لے کر دسمبر کی پچیس تارک کو سنیما گھروں میں درشکوں سے ملنے آ رہے ہیں دبنگ کی کہانی کافی اور بھی تلچسپ ہونے والی ہے اس میں بھی سلمان ینگیج کے روپ سے ایک اچھے کردار میں دکھائی دیں گے فلم میں ایکشن کا تڑکہ ہونے کے ساتھ ساتھ سلمان خان کی دھاسو اینٹری اور چربلے گانے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے رووین ہڈ یعنی کہ سلمان خان دبنگ فرنچائزی میں ہمیشہ ہی سوپر ہٹ رہے ہیں فلم باکس آفیس پہ تین سو کروڑ کا ایم لے کر آئے گی فلم کا بجٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا خبروں کی مانت اور فلم لگ بگ اسی سے سو کروڑ میں بن کر تیار ہو رہی ہے اس فلم کے بعد اس سال کا انتھ کرنے کے لیے آئے گی گوڈ نیوز اکشہ کمار کی یہ چوتھی قسط ہوگی سال دو ہزار انیس کی یہ فلم باکس آفیس پہ کئی بار ریلیز ڈیٹ بدل چکی ہے فلم کے اندر کبیر سنگھ کے ایکٹریس ہمیں نظر آنے والی ہے یعنی کہ کیارا آڈوانی اور اکشہ اور کرینا کپور کی جوڑی دس سال بعد ہمیں دیکھنے کو بھی ملے گی اس کے علاوہ فلم میں دلجی دوسانج بھی ہمیں نظر آئیں گے فلم کا بس کافی بنا ہوا ہے کیونکہ سوشل مدے پر میسیز دینے والی اس فلم کے اندر ہمیں شاندار کومیڈی کا تڑکہ بھی دیکھنے کو ملے گا فلم کافی زیادہ بلوگ برسٹر اس لیے بھی مانی جا رہی ہے کیونکہ سروگیزی کے مدے پر بھی یہ پہلی فلم ہے جو بھارت میں بننے جا رہی ہے فلم کے اندر سینس آف یومر کے ساتھ کومیڈی اور ایک شاندار سوشل میسیج ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ تھی سال 2019 کے آنے والے پانچ مہینوں کی بڑی بڑی فلموں کی فل ڈیٹیلنگ اگر آپ کو خبر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو ساتھ ہی دوستو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ ان میں سے کون سے فلم باکس آفیس پہ تہلکہ مچائے گی بڑے بڑے ریکارڈ بنائے گی ہم اگلی قسط میں آپ کے لئے لے کر آئیں گے سال 2020 میں آنے والی فلمیں اور ساتھ ہی 2019 میں آپ تک کیا آئی فلموں کا باکس آفیس کلیکشن اور فول ریپورٹ ڈیٹا آپ کو کس مددے پر ویڈیو چاہیے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتا سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسے ہی بولی ووڈ کی مسائلے دار خبریں آپ تک پہنچیں سب سے پہلے